ہیلو فرنڈ سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل میں لففا گارڈ میں فرنڈ یہ ہے جیسمن کا پلانٹ اور اس کو میں نے کٹنگ سے گروہ کیا تھا تقیبن کوئی پانچ مہینے ہو گئے ہیں اس کی اپ ڈیٹ ویڈیو آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ کٹنگ گروہ کی تھی چھوٹی سی اس کو ہم نے ہیڈروجن پار اکسائیڈ سے تھوڑا سا لگایا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو جو ڈسپوزیبل کپ ہوتے ہیں پیپسی کولڈرنگز وغیرہ کی اس میں ہم نے گروہ کیا تھا ایک یہ کٹنگ ہے ایک یہ کٹنگ ہے تیسری کٹنگ ہماری یہ ہے جس کی لیندھ جو ہے کافی اچھی ہو گیا ہم نے اس کو پاٹ میں یہ کیاری سی ہے جو سی مٹک اس میں گروہ کیا ہے ہم نے کمپوز اس میں کوئی ٹوئنٹی پرسنٹ یوز کیا ہے اور باقی بھالو مٹی یوز کیا ہے اور یہ دیکھ اس پہ تو فلاورنگ بھی شروع ہو گیا ہے کل بھی رات اس کے اوپر ایک فلاور بنا ہوا تھا اور یہ ایک بیل ہے لیکن یہ کٹنگ سے گروہ نہیں کیا تھا یہ ویسی میں نرسری سے لیا تھا پچاس روپے کی میرے پاس ٹوٹل آٹ کٹنگز کی چار یہ ہو گیا باقی بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں پانچویں کٹنگ یہ ہے یہ بھی بہت زیادہ ہیلتھی چل رہی ہے اس کو میں نے لان میں ویسی اوپن لینڈ میں لگا دیا تھا زمین میں یہ بھی بہت ہی زبردست چل رہی ہے کبھی بھی کبھی بھی جیسمین کی کٹنگ کو اور جیسمین کے پلانٹ کو اوور وارٹنگ نہ کریں بلکل بھی اوور وارٹنگ نہ کریں کچھ پندرہ سے بیس دن بعد پانی دیا کریں وہ بھی بہت زیادہ تھوڑا پانی ایک یہ کٹنگ ہے یہ چھٹے نمبر والی کٹنگ ہے یہ تو ملٹیپل ہو گی ہے اس کا بائی جانس یہ ہے کہ میرا پیٹ ڈاگ جو ہے ڈوگی جو ہے اس نے اس کو زمین سے اکھار دیا تھا یہاں پہ وہ بیٹھتا تھا تو اس نے پنجے مارے تو وہ بہت زیادہ یہاں پہ گڑا بن گیا اس کو پھر دوبارہ میں نے ریپورٹ کیا لیکن یہ چل پڑی اب میرے پر ٹوٹل آٹ کٹنگ سے دو یا تین اور کٹنگ سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ کٹنگ یہ ہے یہ میں نے گھر کے باہر لگا دی تھی ہم ویسی بھی بہت زیادہ اوپن لینڈ میں رہتے ہیں تو یہ دبی فصلے وغیرہ ہی ہیں تو یہ اوپن لینڈ میں لگا دی تھی تو یہ بھی بہت اچھے سے چل رہی ہے بس اس کا یہ خطرہ ہے کوئی بکری وغیرہ نہ آتے ہوئے خاجے اور تو کوئی رسک نہیں ہے اوبر وارٹرنگ سے آپ نے اس کو بچانا ہے جیسمن پلانٹ کو کبھی بھی اوبر وارٹرنگ نہیں ہونے دینی اگر آپ اپنے جیسمن پلانٹ کو بہت زیادہ بوشی بنانا چاہتے ہیں تو اوپر سے اس کی پلنچنگ کرتی ہے اس کو پنچنگ بھی کہتے ہیں جس طرح پلکنگ کرتے ہیں اس کو پلکنگ بھی کہتے ہیں تو اوپر اوپر والے ٹیپ کاٹ دیں تو اس کی بہت زیادہ بوشی بن جائے گا اور یہاں سے جب یہ کٹنگ کرے گے تھوڑے سی دنوں بعد یہاں پر اور پرانچز نکلیں گی تو یہ بہت زیادہ ہو جائے گا جیسے یہ بوشی ابھی چھوٹا سا پلانٹ اور کافی بوشی سارا بن گیا لیکن اس کو آپ نے کمپوز بھی بہت کم دینی ہے اور بہت ہی کم پانی دینی ہے اور اس کو فل سن لائٹ کے سامنے رکھنا ہے شیڈی ایریسے سے آوائیڈ کریں اب یہ میری پانچ سے چھ مینے بعد یہ پہلے آپ ڈیٹا اس پلانٹ کے اوپر بعد میں آپ سے اور شیئر کریں گے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھینکیو فرینڈز